دوستو نوروے دنیا کے حسین ترین ملکوں میں سے ایک ہے بلکہ حسین ملکوں کی اگر ایک فہرست بنائی جائے تو نوروے کا نام ہمیشہ سے ٹاپ پر رکھا جائے اس کی بڑی وجہ اس کا قدرتی خسن ہے اس ملک میں فطرت کو جہاں تک ممکن ہے چھیڑا نہیں ہے یوں تو نوروے پورا کا پورا حسین ہے اس کا چپا چپا خوبصورت ہے قدرت اس سرزمین پر مہربان بھی رہی ہے پہاڑ، سبزہ، دریا، سمندر، جنگل سب بھی یہاں موجود ہیں لیکن کچھ جگہیں بطور خاص دیکھنے کے لائق ہیں کیونکہ نوروے میں رہنے اور گھومنے کے لیے یہ ایک مہنگا ملک ہے لیکن اس کی منفرد خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف گھنچتی ہے اور حالیہ برسوں میں نوروے میں سیاحت کی غرص سے لوگ آنا شروع ایسے ہوئے کہ کتاروں کی کتاریں لگ چکی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ جگہوں کا بتاؤں گا کہ اگر آپ نوروے آئیں تو کوشش ضرور کیجئے گا کہ ان جگہوں کو دیکھنا ہرگز نہ بھولیں دوستوں اس لسٹ میں سب سے اوپر لوفٹن ہے کہتے ہیں کہ یہ یورپ کی حسین ترین جگہ ہے یہاں پر کئی قسم کے جزیرے ہیں اور ہر ایک کی اپنی منفرد خوبصورتی ہے یہاں کے قدرتی مناظر آپ کو بھبود کر دیتے ہیں سفید ریت کے ساحل انچے پہاڑ جھل مل کرتے جھرنے اور بہت ساری تازہ ہوا جہاں چاہیں تو ماہی گری بھی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکان کتار در کتار انتظار کرتے ہوئے آپ کو ویلکم کرتے ہیں جنہیں ہم روپ ویر کہتے ہیں ان کو آپ قرائے پر لیں اور سکمون سے چند دن گزار دوستوں نوروے کا دوسرا خوبصورت مقام رو روس ہے جو ایک تاریخی جگہ بھی ہے یہاں کسی زمانے میں تامبے کی کانیں ہوا کرتی تھی اس مناسبت سے اسے کانپونی کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں کی امارات لکڑی ہی بنی ہوئی ہیں یہ جگہ اب یونیسکو کی تاریخی مقامات کی لسپ میں بھی شامل کر دی گئی ہے اس کی اصلی اور قدیمی حالت برقرار رکھنے کے لیے پوری حکومت نوروے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کا حسن ہمیں اس بات کا ثبوت بھی دیتا ہے یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹائم مشین میں سفر کر کے آپ ماضی میں پہنچ گئے ہو تاریخ آپ کے پاس سے سرگوشیاں کر دی ہوئی گزرتی ہے اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اس کے گلی کوچوں میں چلتے خود کو کسی اور ہی دنیا میں پاتے ہیں یہاں کی مچھلی لذیز اور بہت ہی مشہور ہے ایک کیبن کرائے پر لے کر شہر کی سیر کریں اور قدرت کی فیاضی کی داد دیں دوستوں نوروے میں ہماری اکلی منزل گاہرہنگر ہوگی یہ جگہ سیاہوں میں بہت ہی مقبول ہے یہاں مارڈرن ہوتیلز اور ریسٹورنٹس ہیں اسے قدرت کا شہکار بھی کہا جاتا ہے پونچے پہاڑ اور ان پر بچھا مقبولی سبزہ دیکھنے والوں کو حیرت صدا کر دیتا ہے اس کے علاوہ ضمورد رنگ سمندر پر فیری بورڈ کا سفر ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے یہاں کے کھانے بھی مزیدار ہیں کھلے فضاء میں توام کریں فطرت کے حسن پر واہ واہ کرتے جائیں یہ بھی یونیسکو کے آثار میں شامل ہو چکا ہے یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے مگر دیکھنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا ٹرپ کسی گائیڈ سے بک کر آ لیں تاکہ کوئی قابل دی جگہ دیکھنے سے رہ نہ جائے دوستوں پرول سٹیگن یعنی جادوی پگڑنڈیاں یہ سیاہوں کی پسندیدہ ترین جگہ ہے گریرینگر کے ٹرپ کے ساتھ آپ یہ مقام بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر آپ ان پر آہستگی سے ڈرائیف کریں اور دل کو سنبھالے رکھیں کیونکہ تنگ پتلی سڑکوں کا یہ جال آپ کو چکرا سکتا ہے ہر موڑ کاٹتے ہوئے پیٹ میں کھلبلی سی بچتی ہے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سوچ لیں دوستوں اگر آپ کو کار سکنس ہے تو رسک ہرگز مت لیجیے گا دوستوں نوروے کی ایک اور بہترین جگہ شے رانگ بلٹن یہاں ایک حیرت انگیز منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دو بلند پہاڑیوں کے پیچ ایک بڑا سا پکھر دکھا ہوا ہے اگر آپ کو گلندی سے ڈر نہیں لگتا تو آپ یہ ایڈونچر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف جیدار لوگ ہی کرتے ہیں یہ بیس جمپس کرنے والوں کی دل پسند جگہ ہے اس کے بلکل ہی سا ایک بڑی سی کرسی نماز سپاٹ چٹان ہے وہ بھی ایک انوکھی ہی چیز ہے اس پر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور دلکش نظارہ دیکھ کر دم پخود رہ جاتے ہیں اس چٹان پر ٹوم کروز نے اپنی فلم مشن ایمپوسیبل کے کچھ سیند بھی فلم آئے ٹوم کروز نے کچھ سیند خود کیے اور کچھ سٹنڈز کی مدد سے چٹان پر لٹکتے ہوئے شکے نوروے نے ٹوم کروز اور ان کے کریو کی ہر ممکن مدد کی اور سہولیات بھی فراہم کی لیکن فلم بننے کے بعد مایوسی ہوئی ضرور اس چٹان کو نوروے میں نہیں بلکہ لوگوں نے انڈین کشمیر کی کوئی جگہ بدا دیا خیر پھر بھی نوروے نے احتجاج نہیں کی ٹوم گروز نے اپنی اگلی فلم کے لیے لوکیشن پھر سے نوروے ہی نٹ دی اور شوٹنگ بھی وہیں کی اور نوروے کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوئے دوستوں آپ کو ٹرول ٹونگا یعنی جناتی زبان کا بھی بتاتا چل نوروے کے پہاڑ اور چٹانیں عجیب عجیب شکلیں اختیار کر چکی ہیں اب یہی دیکھ لیں جناتی سی زبان باہر نکلی ہوئی اور اس پر چڑھنے کے لیے آپ کو سچ مچ نڈر ہونا پڑے گا یہ دنیا کی عجیب ترین چٹانوں میں سے ایک ہے یہ بھی لوفٹنگ کے پاس ہی ہے یہ سات سو میٹر لمبی ہے اور ہوا میں مولک نظر آتی ہے دوستوں اب بتاتے ہیں آپ کو سویل بارڈ کے بارے میں اگر آپ میں سردی برداشت کرنے کا دم ہے اور آپ کو برف بھی اچھی لگتی ہے تو آپ فطرت کو قریب سے دیکھنا ضرور چاہتے ہو اگر آپ کو برفانی ریچ بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ کو سویل بارڈ ضرور آنا چاہیے یہ جزیروں کا ایک مرکب ہے جو نورویجین سرزمین اور کتب شمالی کے درمیان ہے اگر آپ برفانی ریچ دیکھنا چاہتے ہیں تو گائیڈ اس کا انتظام کر کے دے سکتا ہے لیکن دوستو ریچ کو گلے لگانے کی خواہش مت کیجئے اور ہاں دوستو میں آپ کو یہاں کی جھیلوں کے بارے میں تو بتانا ہی پھول گیا یوں تو فن لینڈ کے سریعے تاج باندھا جاتا ہے کہ یہ جھیلوں کا ملک ہے وہاں کوئی ساٹھ ہزار کے قریب جھیلے ہیں لیکن نورویجین اسے باہ آسانی مات دے سکتا ہے کیونکہ نورویجین میں ایک لاکھ سے بھی زائد جھیلے ہیں سب قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہی نہیں دنیا کی امیق ترین جھیل بھی نورویجین میں ہے اس کے علاوہ دنیا کی طویل ترین ٹینل بھی نورویجین میں ہے پورے ساڑھے چوبیس کلومیٹر اس میں تین رنگوں کے الگ الگ گار ہیں جو سارے جدہ راستوں پہ جاتے ہیں برائیور کا دل گھبراتا نہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے پوری ٹینل گروس کرنے میں آپ کو بیس منٹ لگتے ہیں دوستوں آگدر کا آپ کو بتانا ضروری ہے فطرت کی فیاضی دیکھنی ہو تو آگدر کا رخ ضرور کیجئے گا رین ڈیئرز کے ہول کے ہول آتے جاتے دکھائی رہیں گے لگے گا آپ اینیمل ورڈ کا کوئی اپیسوڈ لائیو دیکھ رہے ہیں تصور کی آنکھ سے اگر دیکھیں تو وہاں کہیں ہو سکتا ہے آپ کو سانٹا کلاوز بھی اپنے رتھ پر سوار مل جائے اور ساتھ ہی حیرت قدے میں داخل ہونے کا شوق ہو تو شمالی روشنیاں یعنی آرورا اور میڈ نائٹ سن آدھی راہ کا سورج بھی دیکھنے کا رسک لیا جا سکتا ہے رسک اس لیے کہ یہ نظاریں موسم کے تاؤن کے مرہون منت ہیں موسم بارانی ہو یا ابرالو تو شاید کچھ نظر نہیں آئے گا دوستوں کتبی روشنیاں یعنی آرورا کسی جادو سے کم نہیں جب تک دیکھیں نہیں یقین نہیں آتا اور دیکھ لینے کے بعد بھی مبہوت رہتے ہیں کہ کیا یہ سچ مجھ کا منظر تھا یا کوئی تلصب جب سورج سے گیس کے طاقتور زراد خارج ہو کر زمین کی مکناطیسی میدان سے ٹکراتے ہیں تو سورج کے ان زراد کی وجہ سے زمین کی فضاء میں موجود گیسوں کے مولیکیولز چمکنے لگتے اور یہ جل مل بن جاتی ہے دیکھنے والے ایک سرشاری کی قیفیت میں آ جاتے ہیں اس دید کے شوق میں لوگ شدید سردی میں بھی کہیں کہیں راتیں گزار دیتے ہیں یوں تو آرورا کی درشن کا کوئی وقت یا کوئی مخصوص مقام نہیں ہے لیکن شہر ترمسوں میں اس کے دیکھے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بس موسم صاف ہونا چاہیے اور دوستوں نوروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کیا ایسا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ سیاہ رات چھائی ہوئی ہے اور اچانک کہیں سے سورج نکل آیا اور نہ ہی ایسا ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ایسا منظر دکھائی دینے لگے بات کچھ یوں ہے کہ آدھی رات کا سورج اس وقت کو کہتے ہیں جب افق پر سورج چھایا رہے اور حروب نہ ہو آب و تاپ سے نہ بھی چمکے تو ٹم ٹماتا سا ضرور رہتا ہے نوروے میں آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں ٹرونسوں سے ذرا دور جا کر ایک جگہ ہے نورکاو وہاں سورج لگاتار اٹھارہ سو گھنٹے طلوع رہتا ہے دن لمبے ہیں بلکہ دن ہی دل دن کو تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ اب صبح ہے اور اب شام ایسا موسم گرمہ میں ہوتا ہے علاقے کے لوگ اپنے کام کاج گھڑی دیکھ کے کرتے ہیں گھڑی میں اگر نو بجے ہیں تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ صبح کے نو ہے یا رات کے کھڑیوں پر سیاہ پردے ڈال کر رات کسی کیفیت بنای جاتی ہے یہ کیفیت چند دن رہتی ہے پھر آہستہ آہستہ دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں موسم سرما میں اس کے بلکل برقس ہوتا ہے اندھیرہ اور لمگی سیاہ راتیں اس علاقے کی سیر کرنا چاہیں تو اس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے لیکجری گروز بھی ہیں ہوتیلز بھی اور گائیڈز بھی اگر آپ کو سکینگ سے رغبت ہے تو اس کے لیے نوروے کے پہاڑوں سے زیادہ بہتر جگہ دنیا میں کہیں نہیں یہاں بچہ بچہ سکینگ کرنا چانتا ہے سکھانے والے بھی آپ کو مل جائیں گے اور سنو بارڈ کے لیے برفوں کے دھیر ہیں نوروے میں چوبیس لاکھ جزیرے اور اس کی ساحلی پٹی ایک لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے آمد و رفت کے کئی ذرائع ہیں جہاز لیجئے ٹرین پکڑیئے بس پر چڑیئے فیری بوٹ پر سوار ہو جائیں یا خود رائف کر لیں راستے اور سڑکے امدہ اور محفوظ ہیں ہر طرح کا سفر بزاتے خود ایک حیران کن اور پرلت تجربہ ہر کچھ فاصلے پر گیس سٹیشنز اینڈ کافی شاپس بھی موجود ہیں سینڈوچز بھی مل ہی جائیں گے آپ تو دوستوں توفیق ہو تو جیون میں ایک بار نوروے ضرور آئیے ملک تو حسین ہے ہی لوگ بھی اچھے ہیں دنیا کے ہیپی پیپل کی لسٹ میں نوروے بھی شامل ہیں صاف پانی صاف ہوا اور صاف ستری جگہیں اور ٹورزم کے لیے بھی محفوظ ہیں کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے تو پھر انتظار کس بات کا ارادہ کیجئے اور رہا جائیے لیکن ارادہ ایک نہیں کرنا ارادے دو کرنے ایک یہ کہ نوروے جانا ہے دوسرا یہ کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ ہماری اور بہت سی منفرد ویڈیوز سے محفوظ ہو سکیں موسیقی موسیقی